دنیا کا قانون ہے کہ کوئی ہنر کوئی فن سیکھے بغیر اور کچھ وقت صرف کیے بغیر نہیں آتا دین بھی اسی طرح بے طلب نہیں آتا اس کے لئے اپنے مشاغل سے وقت نکالنا ضروری ہے یہ کام اتنا بڑا اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کے لئے چند افراد اور چند جماعتیں کافی نہیں اس لئے عام مسلمانوں کا اپنے اپنے دائرے میں کوشش کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس لئے کہ اگر کروڑوں کے واسطے لاکھوں نہیں اٹھیں گے تو کس طرح کام ہوگا نا جاننے والے یا غلط علم والے جتنے کروڑ ہیں جاننے والے یا صحیح علم والے اتنے لاکھ بھی نہیں ہیں اس کام کے لئے ماحول معاشرے میں ایک عمومی اور دائمی حرکت کی ضرورت ہے اور یہ حرکت مسلمانوں کی زندگی میں اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اسی مقصد سے دعوت و تبلیغ کا یہ عمل امت میں جاری کیا گیا تاکہ ہر شخص کوئی اچھی بات سنے تو اسے دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرے مسلمانوں نے جب اس دعوتی کام کو چھوڑ دیا یا سانوی درجہ دے دیا اس وقت سے ان کا انحطاعت یعنی دور زوار شروع ہو گیا اور جب سے ان کی زندگی میں جمود و تعطل اور پرسکون و مصروف شہری زندگی کی کیفیات اور اس کی خصوصیات پیدا ہو گئی تو ان کا جو وہ روحانی زوال اور اندرونی ضعف وہ کمزوری شروع ہو گیا تبلیغ دین بحیثیت مجموعی مجموعی امت کا ایسا فریضہ ہے جسے ہر فرد امت مرد اور عورت سب ہی کو ادا کرنا ہے تبلیغ دین کے بارے میں جتنے بھی احکام آئے اور امرو نہیں کہ جتنے سغے استعمال ہوئے وعربی زبان و گرامر کے حوالے سے مرد اور عورت دونوں کیلئے اقصہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ جو امت مسلمہ کے لئے تاحش نمونہ ہے اس میں دعوت دین کے جد و جہد میں عورتوں نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لیا اس دور میں جب حق کا اعلان کرنا مصیبتوں اور آزمائشوں کے دروازے کھولنے کے مترادف تھا ایک خاتون نے صرف ایک خاتون نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر لبیک کہا سیدہ خدیج القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف قبول اسلام میں سبقت فرمائی بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین وحی پر نسط خداوندی کا یقین دلانے والی حق کی امداد کا یقین دلانے والی غیبی تائید و کامیابی توکل علی اللہ اور صبر کی تلقین کرنے والی تھی ایک خاتون نے سب سے پہلے دین حق کا علم اٹھایا اور ایسی وفاداری اور عشق و شوق کے ساتھ کہ ان کی وفاداری نہ صرف عورتوں بلکہ مردوں اور تمام نسل انسانی کے لئے قابل فخر ہے اسلام نے اپنے سنہرے دور میں جس قدر جنگیں لڑی ان میں مردوں نے اگر تیر و خنجر چلائے تو عورتوں نے بڑھ چڑھ کر زخمیوں کی دیکھ بھال کی ان کی مرہم پٹی کی ان کی دھارس باندی اپنے مال و زیورات سے دین کی مالی اعانت کی غزیہ کہ دعوت دین اور اقامت اسلام کی کون سے خدمت تھی جو اہل ایمان خواتین نے انجام نہیں دی ہے